بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو فرنڈز آج ہے آپ کے لیے بہت ہی مزے کی چیز اتنی ٹیسٹی اور لا جواب کے جب آپ اسے بنائیں گے آپ یہ کین کرئے سارے گھر والے آپ کے لیے واہ واہ کریں گے تو کیا چیز ہے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ لیں جناب ہمارے پاس ہے سابودانہ سابودانہ یہ آپ کو ہر گروسری شاپ سے ایون کے آپ کو اپنی گلی کے سٹور سے بھی مل جائے گا اور بہت سستہ ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں دو سو پچاس تین سو گرام تک ون ہنڈڈ کا آ جاتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے گول گول دانے آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تو پھر اس کا جو سائزیں کافی بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب دوسری سائٹ پہ ہم نے رکھا ہے ایک لیٹر ملک اس میں ہم نے ڈالے ہیں تین ٹیبل سپون چینی کے یا جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو آپ دودھ میں ڈال سکتے ہیں اور دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے تو یہاں پہ چینی کو آپ نے مکس کر دینا ہے تو یہ ریسپی ایسی ہے گھر میں سبی کو پسند آنے والی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھئے جب دودھ اچھی طرح سے پک جائے بوائل ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بھی ہم نے جو سابو دانا بھگو کے رکھا تھا ایک سے آدھے گھنٹے کے لیے اسے آپ نے اس طرح سے ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینا ہے اور دودھ کو آپ نے پورا بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کے اندر بہت کچھا پن ہوتا ہے دودھ کے اندر پھر مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ لائچی کا پاودر کتنا وان فورتھ ٹی سپون تو ایسی ریسپیز کے لیے یہ سکس انڈرٹ کی ڈبی ملتی ہے یہ آپ لاکھیں گھر پہ رکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یوز کر لیا کریں ایسی ریسپیز کے اندر مکس کریں گے اس کو گاڑا ہونے دیں گے جس طرح سے کھیر بنتی ہے یہ ایسے ہی بنتا ہے بہت اچھے طریقے سے سابو دانا یہاں پہ پکرائے تیار ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم لیں گے مینگو کسٹرڈ پاؤڈر ٹھیک ہو گیا اس میں پانی ڈالیں گے پانی مکس کریں گے اور اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اس طرح سے سابو دانے کی کھیر کے اندر آہستہ آہستہ ہے آپ نے اس کو ڈالنا ہے چمچ کو آپ نے ہیلاتے رہنا ہے تاکہ جو اس کے اندر گھٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں ٹھیک ہے چمچ آپ نے ہیلانا ہے ورنہ یہ ایک ہی جگہ پہ جم جائے گا ٹھیک ہو گیا اتنا سا ہی ہم نے ڈالنا ہے اسے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور یہ دیکھئے اب یہ کیا ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے فوڈ کلر ٹھیک ہے ییلو کلر ہے یہ مارکٹ سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے تو ون فورت ٹی سپون یا چار سے پانچ چھٹکی آپ نے پانی میں گھول کے اس طرح سے ڈالنا ہے اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر جو ہے وہ آ چکا ہے زیادہ کسٹرڈ نہیں ڈالنا تھا کیونکہ پھر اس کا وہ سارا اس کے اندر کسٹرڈ ہی ہو جانا تھا کسٹرڈ ہم نے ڈالا ہے جسٹ اس کو لک دینے کے لیے تھوڑا سا اس کو تھک کرنے کے لیے ادروائز جو یہ بیس ہے یہ سابود آنے کی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کلر دینے کے لیے اس میں فوڈ کلر ڈالا تو یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو نکالیں گے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد بال کے اندر یہ دیکھئے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب آپ کا یہاں پہ کسٹرڈ سابود آنا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے بعد میں آپ اس کو اس طرح سے بال میں ڈالیں گے اور جب آپ نے اس کو بال کے اندر ڈالنا ہے اس کو ایک دم سے گرم گرم نہیں ڈال دینا اس کو آپ نے تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ آنے دینا ہے ورنہ وہ بازو کا ایسی ہوتا ہے جو بال ہوتا ہے وہ پھوٹ جاتا ہے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وڈیو کو بھی لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جناب یہ دیکھئے اب ہمارے پاس ہیں کوکٹیل فروٹ یہ دیکھئے یہ کوکٹیل فروٹ آپ کو فروٹ کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے ون کے جی کا فور ففٹی یا فائی ہنڈرٹ کا ڈبہ ملتا ہے تو اس طرح سے اس کے اندر پائنیپل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے فروٹ کوکٹیل کہا جاتا ہے پائنیپل کے یہ کلر فل پائنیپل ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے لائکے اس کو سجانا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا کسٹڈ سابودانہ بن کے تیار ہے آپ اسے کسٹڈ کی کھیر بھی کہہ سکتے ہیں سابودانے کی کھیر کہہ سکتے ہیں آپ اسے کسٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں بہت لا جواب ہے بہت مزیدار ہے اسے بہت زیادہ ٹھیک آپ نے نہیں کرنا یہ دیکھئے اسی طرح سے آپ نے رہنے دینا ہے آپ نے پھر اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر اس کو آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے اگر جلدی ہے تو آپ اسے فریزر میں رکھ دیں برف والے خانے میں تھنڈا کر کے پھر آپ سب کو اسے سرب کریں کھانے کے بعد تو یہ دیکھئے کیا اس کا کلر ہے کیا اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی یمی ہے اور گھر میں اسے چھوٹے بڑے بچے بوڑے سب ہی کھا سکتے ہیں تو بہت مزے کی ریسپی ہے اور جسٹ دس منٹ کے اندر بنتی ہے جسٹ دس منٹ کے اندر سابود آنا جو ہوتا ہے یہ دودھ کے اندر پک جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے پھر آپ نے تھوڑا سے اس کے اندر ڈالنا ہے کسٹڈ تو بس پھر مزے ہی مزے تو جناب اس طرح سے بنائیے کھائیے انشوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی